ہم نے شروع کیا ہوا تھا چپٹن نمبر ٹین الکائل ہیلائیڈ اور آج جو ہم کرنے جاہے ہیں الکائل ہیلائیڈ کے بارے میں وہ یہ آ جائے تھا کہ گریگنالٹ ری ایجنٹس کیا ہوتے ہیں آج کا جو ہمارا کام ہے یہاں پہ ہم کرنے جائیں گے گریگنالٹس ری ایجنٹس آج ہم کرنے جائیں گے گریگنالٹ ری ایجنٹ اور گریگنالٹ ری ایجنٹ کا ہم نے جو پڑھنا ہے اس میں نمبر ایک ہم کریں گے اس کی ہسٹری نمبر ایک ہم اس کے بارے میں کریں گے اس کی ہسٹری آف گریگنالٹ ری ایجنٹس اس کے بعد نمبر دو آ جائے گا اس کی ریکٹیوٹی کی بات کریں گے نمبر دو آ جائے گا اس کی ریکٹیوٹی اور نمبر تین ہم اس کی بات کریں گے سٹریکچر کا کونسا اس کا کنسپٹ آ جائے گا اس کی سٹریکچر کا تو اب گریگنالٹ ری ایجنٹس کے بارے میں اس کا جو پہلے ہم نے بات کی ہے اس کی ہسٹری کی تو ہم شروع کر دیتے ہیں کام اس کی ہسٹری سے ہسٹری میں ہم یہ کر دیں گے کہ گریگنالٹ ری ایجنٹس ہوتے کیا ہیں ہسٹری نمبر ایک ہم جلے جائیں گے کہ گریگنالٹ ری ایجنٹس ہوتے کیا ہیں اس کو ہم نام دے دیں گے کیا ہوگا یہ برا ہوگا کیا ہوں گے یہ آ جائے گا اس کے ساتھ آ جائے گا ہیلائٹس یہ کیا ہوں گے یہ والے ہوں گے جی گریگنالٹ ری ایجنٹس اس کے ساتھ نکلیتے ہیں کہ یہ کہلائیں گے گریگنالٹ ری ایجنٹس آپ اس کو ڈسکور کس نے کیا تھا آپ اس کی اس کی پریپریشن کی بات کرتے ہو تو نمبر ایک پہ آپ نے اس کی کرنی ہے ڈیفیلیشن اور نمبر دو پہ آپ اس کی بات کریں گے اس کو پریپیر کیا تھا ہیویکتر گریگنالٹ نے کس نے اس کو پریپیر کیا کس اگر کب کیا تھا اس نے اس کوiest کب کیا تھا اس نے اس کو تیار کیا تھا جی اباؤوٹ نائنٹی ہنٹرز کے اندر جا کے نے اس پر اس کو تیار کیا تھا اب اس کے چونکہ اس کو وگدار نے تیار کیا تھا تو اسی بیس پہ اس کا نیم آ گیا جو آگے آپ نے کیے ہیں کہ یہ جو ری ایجنٹس آپ نے ڈسکس کرنے ہیں یہ کس بیس پہ ہیں اس کا نام دیا گیا ہے اس کا نام دیا گیا کس بیس پہ دیا گیا ہے اس کو پریپیر پرسن کس نے کیا تھا اس نے اس کو پریپیر کیا تھا اس پرسن کی بنیاد پہ اس پرسن نے اس کو تیار کیا تھا اسی پرسن کی بنیاد پہ ان کا نام دیا گیا ہے اگر ہم اس کے بعد اس کی ایمپورٹنس کی طرف آتے ہیں تو اس کی ایمپورٹنس یہاں پہ ایک بڑا اہم فائنٹ ہے اور شورٹ پورشن میں یہ کافی دفعہ آیا ہوا ہے کہ ایمپورٹنس آف گریگنارڈ ریئیجنٹس گریگنارڈ ریئیجنٹس کی ایمپورٹنس تو اس کی ایمپورٹنس میں آپ اتنا سب داد ہوگے دیز ریئیجنٹس دیز ریئیجنٹس آر سو ایمپورٹنٹ کیا ہی کہا ہے دیز ریئیجنٹس آر سو ایمپورٹنٹ اب ایمپورٹنٹ کیوں ہوتے ہیں بکر سو ایمپورٹنس سو ایمپورٹنس آر ڈی ایجنٹ کے چونکہ آپ تمام کی تمام اورگینی کمپونڈ کی کلاسیس کو مثلا کہ اگر یہاں پہ الکول ہوگا اس کے بعد ایتھر ہوگا اس کے بعد کاربکسیلی کیسٹ ہوگا تو آپ آرموز تمام کلاسیس اورگینی کمپونڈ کی ہیں اس کو یہاں سے تیار کر سکتے ہو اس کے ایمپورٹنس کی وجہ سے ہوا کیا تھا اس کے ایمپورٹنس نے کیا کام کیا تھا ویکٹر گریگنارڈ کو کیا ملا تھا جی اس کو اس کی ایمپورٹنس کی وجہ سے دیا گیا تھا نوبل پرائیس کیسے کو دیا گیا تھا اس کی ایمپورٹنس کی وجہ سے گریگنارڈ ریڈنڈ ڈسکور کرنے کی وجہ سے ویکٹر گریگنارڈ کو کیا دیا گیا تھا نوبل پرائیس دیا گیا تھا اور اس کی ایمپورٹنس میں ہم نے کیا کہ اس کی ایمپورٹنس کیا ہے تو اس کی ایمپورٹنس یہ گریگنارڈ ڈیجنڈ کی ریکٹیوٹی کی جانے جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گریگنارڈ ڈیجنڈ آتے ہیں یہ آنری ریکٹیو کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں یہ بارے ہوتے ہیں جی ریکٹیو کمپاؤنڈ آپ یہ ریکٹیو کمپاؤنڈ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کے سٹریکچر کی بات کرتے ہیں تو اس کا سٹریکچر جو ہم یہاں پہ یہ لے سکتے ہیں یہ آ رہا ہے گا آر اس کے بار آ رہا ہے ہے faithful یہاں پہ آر کو مثائل میں کنو آٹھ کا لیتا ہوں تو یہ مثائل آگیا ہے اس کے بار آگے آگیا ہے مینیشیم اور اس کے بار یہ ہے کوئی بھی ایک الکائل ہائن ہے یہکہ کوئی بھی ایک ہے sehen ہے ہے اب اگر ہم اس ٹرکچر کو مزید اوپن کرتے ہیں تو ہم اس کو یہ کر دیں گے یہ کاربن اس کے ساتھ ہائیڈروجن پھر ہائیڈروجن یہ اس کا تھرڈ ہائیڈروجن آ جائے گا اس کے بعد یہ مینیشیم آ گیا ہے اور یہ اس کا ایکس آ گیا کیا آ گیا مینیشیم کے اور اس کے ساتھ کیا آ جائے گا ایکس آ جائے گا تو یہاں پہ جو کاربن ہم استعمال کر رہے ہیں کاربن کیس پارچر نیگٹی چارچ کونسا سکوڑتا ہے پارچر نیگٹی چارچ اور اس کے بعد یہ جو ہم نے مینیشن استعمال کیا ہوا ہے اس کے پر چارٹ کونسا ہوگا پوزٹیو اس کے پر کونسا چارٹ آ جائے گا اس کے پر چارٹ آ جائے گا پوزٹیو تو اس وجہ سے یہ ان کے دمیان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولر کوولینڈ بونٹ کونسا جاہیڈ آ جائے گا پولر کولنٹ پونڈ آ جائے گا اب پولر کولنٹ پونڈ کے ہونے کی وجہ سے پولر کولنٹ پونڈ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کیا کام کریں گے ہم یہ کر دیں گے کہ یہ ریاکٹیو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے ریاکٹیو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور اس کی ریاکٹیوٹی قسمیں ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ والے جو کمپاؤنڈ ہے یہ ریاکٹن اس وقت دیں گے جب یہ ہوں گے جب ہمارے پاس جو کونڈیشن ہوں گے کونڈیشن نمبر ایک آ جائے گا ڈرائی کونڈیشن کونسی کونڈیشن آ جائے گی ڈرائی کونڈیشن آ جائے گی اور اس کے بعد یہ جو ہیں یہ ہوں گے پیور فارم میں کیسے ہوں گے یہ جو ریاکٹیوٹی کریں گے نمبر ایک کنڈیشن جب ڈرائے ہو تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ایجنٹ ہوگا یہ والا پیور ہوگا اور اس کے بعد ایڈ ان ایتھر کس میں ایکشن کریں گے ایتھر میں تو یہاں پہ ایتھر ہوگا اس کی ایکٹیوٹی کریے آپ اس کو استعمال کروگے سولویٹ کے دور پہ کسہ استعمال کروگے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو ایز ایسا سولویٹ تو یہ اس کے بعد کوئی بھی ریکشن نہیں دے گا اس کے بعد ہم اس کی پریپریشنی کی جانب آ جاتے ہیں تو پریپریشن کی جانب آئیں گے اس کو تیار کیسے کیا جائے گا پریپریشن کا اس کا سٹیپ بہت آسان سا سنگل لائن کا کام ہے یہ والا بھی کہ اس کو پریپیر کب کریں گے کہ اس کو پریپیر اس وقت کریں گے جانب ہے کے لئے جام ہمارے پاس ہوگا ماں کائل ہیلائٹ کیا ہوگا ہمارے پاس ہوگا جی اللہ کائل ہیلائٹ ہم اللہ کائل ہیلائٹ کو جاورا دیں گے میگنی اشیب میٹل جس کے ساتھ کسکہ ساتھ ہے میگنی اشیب میٹل کے ساتھ تو یہ کس میں کرنوائٹ ہو جائے گا یہ کرنوائٹ ہو جائے گا جی گری وی dece sizi اس میں کرنوائٹ ہو جائے گا تو یہ کنوائٹ ہو جائے گا جی گری وی وی ویلعاب کہ اگر آپ کے آ algunas انج Shields جادہ Ky quan se ہوتے ہیں تو اپ käytیک ساطھ ریاکٹی unut0 بهما بات کریں گے تو جو ری اکٹی hur Beata ہے یہ وہاں ہوجٹا آ را آئر line جس کی ایکٹیوٹی سب سے زیادہ ہوگی اگر ہمارے پاس ریگناڈیجنٹ اس کا ہوگا اس کی ایکٹیوٹی کیا ہوگی سب سے زیادہ ہوگی کیوں کیونکہ کیا سائز یہاں پہ سب سے لارچ ہوگا اور اس کی ایکٹیوٹی کیا ہوگی سب سے زیادہ ہوگی اس کے بعد نمبر دو پر ہم بات کریں گے تو یہ آ جائے گا برو مائٹ کونسا آ جائے گا برو مائٹ آ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ کیا آ جائے گا جی میتھائل کے ساتھ آپ لگا لوگے کلورائٹ کو اور اس کے بعد آ جائے گا فیروڑائٹ آ جائے گا یہ اس کی ایکٹیوٹی کا آرٹر ہوگا لیکن اس کی ریکٹیوٹی کیا ہوگی کہ اگر ہم القائد ریڈیکل کی چین کو بڑھاتے جائیں گے ریکٹیوٹی کیس کیا ہوتی جائے گی کام ہوتی جائے گی اگر ہم القائد ریڈیکل کی چین کو بڑھاتے جائیں گے تو ریکٹیوٹی کیا ہوتی جائے گی اس کی ڈیکریز کرتی جائے گی بات سمجھا گی نا اب اس کے بعد جو ہمارا اس کا لاسٹ رہ گیا ہے وہ کام ہے جی کہ آپ نے اس کی سٹریکچر کے بارے میں بات کرنی تھی تو سٹریکچر کو میں نے آرموست یہاں پہ اس کے اندر ڈسکس کر ہی دیا ہے کیسے ڈسکس کیا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو کارپن ہوتا ہے کارپن کے اوپر ہوتا ہے جی پارچر نیکٹی چارڈ اور منشن کے پر ہوتا ہے پارچر پوستی چارڈ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے میں کون سا پونڈ آ جائے گا کوورنٹ پونڈ آ جائے گا پاس سمجھا گی نا تو یہ میں نے اس کے ہسٹری بھی کروا دی اپٹیوٹی بھی کروا دی اس کے بعد اس کی سٹریکچر بھی ہم نے ڈسکس کر لی ہے ڈیٹیل کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گرگنارڈ ڈیٹریکشن کیسے کیسے کرتا ہے تو کون کون سٹریکشن دیتا ہے وہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا کہ اللہ بریز